بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبیت بھٹی اور آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں ناظرین اس ویڈیو کے اندر ایک بہت اہم ترین موضوع پر میں ڈسکشن کروں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو سب سے امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا بامقابلہ بھارتی میڈیا ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ دونوں میں زیادہ کمپیٹنٹ کون ہے اور دونوں میں سے زیادہ نمک حلال کون ہے اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا جو ہے اس کی کمپیٹنسی کتنی ہیں اور بھارتی میڈیا کی کمپیٹنسی کتنی ہیں یہ لوگ کس طرح سے گیم کرتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا اسی ویڈیو کے اندر اور وہ ہے پاکستان کے جو خونی لیبرل ہیں جن کو عمران خان خونی لیبرل کہتے ہیں لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ زہریلے لیبرل ہیں کیونکہ اب حالات ایسے بن چکے ہیں کہ وہ خون تو رہا نہیں تو اس لیے زہر ان کے اندر آ چکا ہے تو ان کی کال ایک آن لائن کانفرنس تھی زوم کے اوپر اس کے علاوہ سوشل میڈیا جو سارے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر انہوں نے اس کو سرکولیٹ کیا تو اس کے حوالے سے کچھ معاملات ہوئے انہوں نے جو جو زہر اگلا ہے پاکستان کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہم اس میں ڈسکرشن کریں گے سب سے پہلے پاکستانی میڈیا کی بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جو ٹاپ کے جنرلیسٹ ہیں حامید میر منصور علی خان سلیم خان صافی کامران خان اور اس کے علاوہ جاویر چودری اور بہت سارے نام ہیں آپ کو زیادہ پتہ ہوگا مجھے نہیں اس سے ہم یاد آ رہے آپ ان لوگوں کو دیکھیں ٹی وی پہ بیٹھ کے یا کلم بھی اگر لکھتے ہیں تو اس کا مدہ کیا ہوتا ہے پاکستانی سیاست پارٹیاں فلان یہ ہے فلان وہ ہے فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے فلان جگہ یہ ہوگا فلان جگہ وہ گیا صاف نظر آتا ہے کہ یہ لوگ صحافت کی بجائے پاور پولٹکس کا حصہ بن رہے ہیں یعنی ان کو پتا ہے کہ ہماری سونی جاتی ہے ہمارا نام ہے ہمارے کلم کے اندر طاقت ہے ہماری زبان کے اندر طاقت ہے کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں تو ایک دفعہ دوڑے لگ جاتی ہیں تو ان کی جو ساری صحافت ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ اس بات پر منصر ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح چیزوں کو اوپر اور نیچے کرنا ہے جس کو سپورٹ دینی ہے اس کو کیسے دینی ہے جیسے شباز شریف ہے کہ اس کا انٹرویو کر لیتا ہے سلیم صافی آج آسما جا شرازی ہیں انہوں نے بھی کر لی ہے اس سے پہلے سلیم صافی بھی کر چکے ہیں اس سے پہلے سویل وڑائچ ان کا انٹرویو کر چکے ہیں وہ جو پورا ایک انہوں نے بتایا کہ ہماری اسٹیبلیشن پر سے ڈیل ہو رہی تھی پھر جوے چودری نے بھی کیا تھا اس کے علاوہ جو دوسرے طبقے کا ہوگا وہ عمران خان کا انٹرویو کر لے گا یا سراج اللہ کا کر لے گا فصل الرمان کا کر لے گا زرداری کا کر لے گا بلاول کا کر لے گا یا کوئی اور ساتھ سدانے تو اس کا کر لے گا تو ان کا سارا متمع نظر صرف یہ ہے اگر آپ انگلیش جرنلیزم کی بات کریں جو پاکستان کے اندر انگلیش جرنلیزم جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یار سم ہاؤ کوالیٹی جرنلیزم ہے ویعنی دنیا جو ہے وظاہر انگلیش زبان جو ہے وہ زیادہ ان کو سمجھ آتی ہے دنیا میں اگر آپ نے کسی کو کورسپونڈنس کرنی ہے تو انگلیش کے اندر آپ کو چیزیں لکھنی پڑیں گی انگلیش اخبار یوز کرنا پڑے گا دون ہو گیا ڈیلی ٹائمز ہو گیا پاکستان ٹوڈے ہو گیا اس کے علاوہ چند ایک اور ہیں آپ ان کے اندر دیکھیں کہ کتنے مضمون یا کتنی خبریں ایسی ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل پرسپیکٹیب کو لے کے لکھی گئی ہوتی ہیں یا بیان کی گئی ہوتی ہیں اس میں بھی میجورٹی جو ہوتی ہے وہ پاکستان کی سیاست سے ریلیٹڈ پاکستان کے اندرونی مسائل کو بھی اس طرح سے وہ کیا جاتا ہے کہ پاور پولٹک کا حصہ بنا جا سکے بلیک میلنگ ہو سکے نہ کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایک صحافت ہوتی ہے کہ جی چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں حکومت کے سامنے آئیں اور ان کے اوپر جو ایکشن ہو اور صدباب ہو سکے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو انگلیش جرنلزم جو پاکستان کے اندر کر رہے ہیں کہ ان کا مقصد دنیا جو ہے ان کے اندر کیا چل رہا ہے اس پر بات ہو یا پاکستان کا دنیا کے ساتھ کیا معاملہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر کچھ تجزیہ ہو کہ لوگ پڑھ کے کہیں کہ یہ نئی چیز پتہ لگی ہے انٹرنیشنل سینیریو پر پاکستان کا کیا چل رہا ہے اس کے مقابلے میں جب آپ بھارتی میڈیا کو دیکھتے ہیں اب ان کو دیکھئے بھارتی میڈیا جو ہے میجورٹی ان کے بڑے بڑے چینلز جو ہیں وہ انگلیش کے ہیں اب وہ انگلیش وہاں پہ زیادہ سمجھ جاتی ہے اس لئے ان کے ملک کے اندر بھی جو انگلیش چینلز بہت زیادہ پپولر ہیں ان میں ارنب گوسوامی کو آپ دیکھ لیں خاص بہت بڑا نام ہے کہ وہ بندہ زہر اگلتا رہتا ہے ہر وقت پاکستان کے خلاف ٹھیک ہے موڈی کے حق میں بولتا ہے اس کے علاوہ ان کے جو باقی ٹی وی چینلز اور باقی اخبارات دیکھ لیں جو انگلیش کی ہیں خاص طور پر جو دوسری زبان کی ہیں وہ تو ہمیں سمجھ بڑی مشکل سے آئیں گے تو وہ سارے کمپین کس کے حق میں کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کے حق میں کہ ہمارا ملک ٹھیک ہے ہماری پالیسی ٹھیک ہے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے بھر ٹھیک ہے ان کی فوج ٹھیک ہے ان کے سیاستدان ٹھیک ہے خاص طور پر موڈی جی جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو زبردست کر رہے ہیں اسے پہلا کبھی کسی نے کیا ہی نہیں لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے دو چیزوں کو عمران خان کو ٹارگٹ کرتا ہے اور آرمی کو ٹارگٹ کرتا ہے اور جوڑا جاتا ہے کہ جو دونوں ایک ہیں یا دو جو بھی ہے ان دونوں کو ٹارگٹ کرتا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو صحافیوں کے دو دھڑے تھے ایک دھڑا پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا ایک مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتا تھا دونوں نے بانٹے ہوئے تھے ظاہر ہے پیسہ لگتا ہے مفاداد ہیں پھر جب عمران خان کی گورمٹ آئی خاص طور پر تو یہ سارا طبقہ جو تھا ان میں سے میجورٹی ایٹی پرسنٹ سے زیادہ جو صحافی ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ جو ہے ان کو پیارے ہو چکے ہیں اب وہ سارے اکٹھے ہیں یہ سارے لوگ ان کے ساتھ کڑے ہیں ایون کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی اکٹھی ہیں یہ سب لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں خلاف کس کے ہیں عمران خان کے خلاف اور جو ہماری فوج ہے وہ اس کے خلاف ٹھیک ہے فوج کے اندر بہت ساری چیزیں خامیاں خدایاں ہر کسی میں ہوتی ہیں انسان ہیں اداروں میں ہوتی ہیں چیزیں لیکن یہ لوگ جس طرح سے ان کے اوپر زہر اگلتے ہیں جس طرح سے بات کرتے ہیں خاص طور پر اور دوسری چیز کہ ہمارے جو صحافی ہیں ان کے بھارتی صحافیوں سے بڑے اچھے تعلق آتا ہیں جیسے کہ دی پرینٹ ایک بھارتی مشہور ویب سائٹ بھی ہے اور میڈیا آؤٹلٹ ہے اس کے اوپر پاکستانی صحافی اور لبرلز وہ کالم لکھتے ہیں اور بھارتی صحافی اس پر کمنٹ کرتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں پاکستان میں جو ان کا پورا ایک جو قبیلہ ہے ان صحافیوں کا ان لبرلز کا وہ اس کو شیئر کرتا ہے اور وہ کالم یا وہ خبر کس کے خلاف ہوتی ہے عمران خان کا خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ جی جو منسٹر اف ڈیفنس ہے اس کو پروپوزل آیا ہے کہ آرمی کے لوگ ہیں جو ڈیفنس کے انڈر آتے ہیں ان کی بیس فیصے سیلرییں بڑھائی جائیں ویسے بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے آنے والے بجٹ میں کیوں کہ مہنگائی جو ہے ظاہر ہے وہ بڑھ رہی ہے تو تنخائیں بڑھتی ہوتی ہیں اب اس کو لے کے پاکستان کے اندر پہلے پروپوگنڈا ہوا اب بھارتی میڈیا اس کے اوپر پروپوگنڈا کہہ رہا ہے اس کے پورے پورے آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں وہ ان چیزوں کو جوڑ رہے ہیں کہ پاکستانی آرمی جو ہے نون پروفیشنل ہے یہ تو بس پیسے بڑھانے کیلئے کر رہی ہے پھر اس کا جوڑ کھینچ کھونچ کے انہوں نے کشمیر سے بھی جوڑ دیا ٹیررزم سے بھی جوڑ دیا اور ہزار چیزوں سے جوڑ دیا جبکہ مدہ کیا تھا بیس فیصے سیلری کا اور یہی کام ہمارے صحافی بھی کر رہے ہیں اور ہمارے لبرلز بھی کر رہے ہیں اب اس میں ایک اور چیز ہے پاکستان کے جو زہریلے لبرلز جن کی میں نے بات کی ہے زہریلے لبرلز یہ وہ لوگ ہیں جن کی اپنی انجیوز تھی پہلے یا ان کا انٹی نیشنل ایجنڈا تھا یا خود سے سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سیکولر ہے نہیں بیسیکلی یہ لا دین لوگ ہیں یا دین دشمنی ہیں اسلام سے ان کو دشمنی ہیں اس میں بڑے بڑے نام گول بخاری وقاس گورایا وہ تقی ہے اپنا شاید صاحب ہیں اس کے علاوہ حسین حکانی جو ہمارے کسی دور کے اندر عاصف علی زرداری کے دور کے اندر امریکہ کے اندر پاکستان کے جو ہیں وہ امبیسیڈر تھے اور بعد میں ان کو جو وہ تکلیف اٹھی کہ جی وہ میمو گیٹ والا جو سکینڈل ہوا تھا جو ایشو اٹھا تھا پر پاسپارٹی کے خلاف اس کے بعد سے فوج کے خلاف ہر وقت بغض ہو لگ اس کے علاوہ انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے تارک فتح اس کے بعد عائشہ صدیقہ اس کے بعد افراسیاب خٹب جو سابق سینیٹر ہیں این پی کی طرف سے وہ ان کی جو وہ بچھرا گوھر غالبا ان کی بیوی ہیں یا کیا ہیں وہ اس کے علاوہ اور بہت سارے یہ نام ہیں یہ سارے لوگ مل جل کے پھر بلکہ ایک بڑا نام میں بھول گیا تہا صدیقی جو کچھ عرصہ پہلے پاکستان سے فرار ہوئے اور باہر جا کے اس نے آسائلم لے لیا پھر یہ فوج نے ان پر اٹیک کیا اب یہ سب لوگوں نے کیا کیا اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک فورم قائم کیا سات فورم اس کے اوپر بیٹھ کے یہ لوگ عمران خان کے خلاف اور پاکستان آرمی کے خلاف باقاعدہ زہر اگلتے ہیں شور مچاتے ہیں دنیا کے سامنے اور اندازہ کریں ان لوگوں کی ذہنی حالت کا کہ وہ جو کشمیر میں بھارت کر رہا ہے یہ کہہ دیں ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج کر رہی ہے اکل میں یہ بات ماننے میں آتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کشمیر سے اس کا کمپیریزن ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی آرمی کو برا کہنے کے لیے اپنی تو نہیں ملتا ہماری آرمی کو برا کہنے کے لیے یہ بھارت کی جو آرمی ہے اس کی سپورٹ کرتے ہیں آپ کو کبھی کوئی بیان نظر نہیں آئے گا ان کا مودی کے خلاف وہ چاہے جتنے مرضی مسلمان مار دے جتنے مرضی دلت مار دے جتنے مرضی عیسائی مار دے اقلیتوں کو جو مرضی کر دے ان کے خلاف نہیں بولیں گے کوئی آپ کو نہیں ان کا بیان نظر آئے گا پھر یہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا اس پر بول پڑی ہے لیکن آپ کو یہ لوگ بولتے دکھائی نہیں دیں گے ان کا ہر وقت ٹارگٹ امران خان ہوگا ہر وقت ٹارگٹ جو ہے وہ پاک فوج ہوگی کہ جی فوج نے یہ کر دیا فوج نے وہ کر دیا فلان کر دیا لوٹ لیا میں ایک چھوٹا سا اس پر سوال کرتا ہوں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چوکیدار ہے ہمارے تو یہ چوکیدار نے لوٹ لیا سوال یہ ہے کہ میں اب بڑی بات نہیں کرتا لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے کہ جس گھر کا مالک جو ہوتا ہے نا جو بڑا ہوتا ہے اگر اس کے اندر اخلاقی طاقت نہ نہ ہو وہ خود چور ہو کرپٹ ہو تو وہ گھر کے چوکیدار کو بھی کس مو سے روکے گا کہ تم یہ غلط کر رہا جب ہمارے مالک کی کرپٹ تھے ہمارے مالک کی چور تھے ڈکیت تھے ہمیں لوٹتے رہے ایک ملک کو ڈبو دیا کرزو کے اندر لوٹ مار کرتے رہے نکل گئے اب یہ کس مو سے باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیا ظاہر ہے جواز تو یہی لوگ بخشتے ہیں نیچے سارے ادارے دیکھ لیں سب کچھ دیکھ لیں تو یہ لوگ بہانہ ڈونڈتے ہیں یہ اپنے مالکوں کو نہیں کہتے وہی مالک جو ہمارے گھر کے مالک تھے پہلے یہ ان کے بھی مالک ہے کیونکہ ان لوگوں کی انجیوز تھی ان کو پیسہ ملتا تھا جب سے ان کی انجیوز بند ہوئیں پوجھ نے کہا اداروں نے کہا نیچنل سیکورٹی ایڈوائزر جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ انجیوز ملک کے خلاف کام کر رہی ہیں ایجنڈے پہ ہیں اور باہر سے پیسہ لیتی ہیں ان کے فنڈز بند کر دیئے گئے ان کی جو انجیوز تھی ان کی ریجسٹریشن ختم کر دی گئی اس دن سے یہ لوگ شدید تکلیف میں مبتلا ہیں کیونکہ ایک تو ان کے جو محبوب لیڈر تھے پیپس پارٹی جو تھی اس کی حکومت نہیں ہے سندھ میں حکومت ہے اس کی سپورٹ کرتے ہیں نواز شریف جو تھا وہ نیے لوگ گیا اس کی حکومت ختم ہوگی عمران خان آ گیا یہ بہت بڑی تکلیف ہے کیونکہ جب وہ حکومت میں تھا پیسے دیتا تھا ایڈز ملتے تھے میڈیا کو لیبرلز کی انجیوز کو پیسے ملتے تھے کہ میرے حق میں بولو ان کے ظاہرے اکاؤنٹ ہیں سوشل میڈیا پر بڑے اکاؤنٹ ہیں اخبارات میں لکھ لیتے ہیں رہا تھا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ چوری نسار علی خان وہ وزیرت داخلہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے ان انجیوز کی ریجسٹریشن کینسل کی ان کے خلاف کاروائیاں شروع کی تو یہ لوگ ان کو بھی گالیاں نکالتے ہیں دوسرا وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں عمران خان اور جو فوج ہے اب ظاہر ہے وہ ملک انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں مزید انجیوز جو ہیں ان کو بلیک لسٹ کیا گیا ختم کیا گیا جو بیرونی فنڈنگ تھی اس کو روکا گیا بلکہ بقاعدہ بتایا گیا کہ انجیوز جو ہیں فاران ایجنڈے پہ ہیں یہ پیسہ لے رہی ہیں باہر سے اب ان کی انجیوز بند ہو گئی ان میں سے آدھے سے زیادہ ملک سے فرار ہو چکے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آن لائن زوم جو اپلیکیشن ہے اس پر بیٹھ کے کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں ڈسکس کیا رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر فوج کے حالات ٹھیک نہیں معملات ٹھیک نہیں ہے عمران خان پپٹ ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے اور باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے اور انڈیا کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں ہم ٹوٹر پہ دیکھ سکتے ہیں کل ٹرنڈ چل رہا تھا ساتھ کانفرنس اب پتہ نہیں ان کا کونسا ساتھ ہے زہریلے لبرلز کا اپس میں اللہ جانے لیکن انہوں نے جو ساتھ بنایا ہویا ہے اس پر جناب ڈسکشن ہوتی رہی اٹھارویں ترمیم پر باتے ہوئی کہ یہ سندھ کو نقصان دیا جا رہا ہے تو پنجاب اس کا صوب ہے نا پاکستان کا باقی جو مطلع ابلوچستان ہے لیکن جو بات کی انہوں نے بار بار بات کی وہ جی سندھ کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے سندھ کے ساتھ اب میں آپ کو ایک چیز بزا دیتا ہوں اٹھارویں ترمیم پر کیوں شور مچا رہے تھے کیونکہ دوہزار دس میں جو انہوں نے وہ ترمیم پاس کروائی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ بعد میں پتہ نہیں پیپس پارٹی کی گورنمنٹ آئے نہ آئے لیکن سندھ میں تو گورنمنٹ رہے گی کیونکہ ظاہر ہے جو سندھی ہیں وہ ان کو ووڈ دیتے ہیں پھر بہاں کا جو ایک کلچر انہوں نے بقاعدہ گریب کیا ہے رگ کیا ہے پورا سسٹم سرکاری اداروں میں اپنے لوگ ہیں اور وہ ان کی حکومت اب تیسری دفعہ کنزیکٹیو گورنمنٹ ہے وہاں پہ بارہ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ان کی گورنمنٹ ہے اسی لئے اٹھارویں ترمیم بنائی گئی تھی کہ ہم اپنے بینیفیٹس لیتے رہیں گے صوبوں میں بیٹھ کے وفاق میں نہ بھی حکومت ہو تو خیر ہے دیکھی جائے گی ویسے بھی یہ سارے جو لبرلز ہیں اور دوسرے تیسرے میڈیا ہے ان کو ہم ساتھ ملائے رکھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا پنجاب میں دو دفعہ جو لگتار حکومت تھی وہ شباز شریف صاحب رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے بھی جو ہزاروں عرب روپے خرچے ہیں پنجاب کے اندر جو ان کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت ملتے رہے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد اللہ جانے اکتر لگے کیا کہاں گئے اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ جو کرزہ تھا وہ جو پیسے تھے وہ کدھر لگائے کدھر گیا تین ہزار جو کروڑ ہے وہ تو لاہور پہ لگا دیا کہاں لگا کیا مطلب یہ چاند ایک میٹرو یہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں کنکریٹ کی اس کے علاوہ کیا ہے کوئی یہاں کا سیوری سسٹم اچھا نہیں ہوا یہاں کا پانی کا مسائل ہے چار عرب روپے لگا پانی نہیں لوگ کو ساف مل سکا اور ہزار چیزیں لیکن یہ لبرلزو ہیں یہ بھارتی میڈیا کے ساتھ ان کا کلیبریشن ہے لیکن ایک بات ماننے کی ہے کہ بھارتی میڈیا ان کے مقابلے میں نمک حلال ہے وہ اپنے ملک کا نمک حلال کرتا ہے اپنے ملک کے بارے میں اس طرح بکواس نہیں کرتا بولتا نہیں ہے عالمی فورم سے بیٹھ کے خپ نہیں ڈالتا یا جو انٹرنیشن جرنلیسٹ ہیں ان کو کہہ کے اپنی جو ریٹویٹس ہوتی ہیں یا اپنی جو ریپورٹس ہوتی ہیں ان کو ریٹویٹ نہیں کرواتا ان کے اوپر پرپاگنڈا نہیں کرواتا جس طرح ہمارے ملک میں بیٹھا ہوا صحافی اور یہ زہریلے لبرلز کروارہے ہیں آپ سوشل میڈیا کھولیں آپ کو ان سب کی پروفائل مل جائیں گی آپ کو ہر چیز مل جائے گی کہ یہ لوگ کیا بول رہے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں دوسری بات پاکستانی صحافیوں کا کیلیبر کیا ہے میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک نام بتا دیں جس کا عالم میڈیا میں نام ہو کوئی ایک نام حامد بیر کتنے کالم لکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کہ جو وہاں ذکر آتا ہو کہ پاکستان کا جو بہت بڑا صحافی ہے جو انٹرنیشنل معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے کیا معاملہ ہے افغانستان کا کیا معاملہ ہے انڈیا کا کیا معاملہ ہے یا منصور علی خان لکھتا ہے جاویر چودری لکھتا ہو سلین صحافی لکھتا ہو مطلب کوئی ایک تلت حسین لکھتا ہو کوئی مجھے بتا دیں کہ جو اس طرح لکھتا ہو جس کا نام ہو جیسے ان دنیا کے بڑے بڑے صحافی ہیں ان کا نام ہے مطلب آپ برکہ دت کی بات کرتے ہیں بھارت کی اس کا کم از کم یہ تو ہے اس کے بعد راجیب سر ڈیسائی جو ہے وہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں تو کیلیبر ان کا یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر بس صرف انگلیاں کر سکتے ہیں شور کروا سکتے ہیں پاور پولیٹکس کھیل سکتے ہیں بھارتی صحافیوں کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ وہ ان کا دنیا میں سوڑا بڑا نام ہے تو یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے صحافی ماشاءاللہ سے نمک حرام ہے کہ اپنے ملک کا کھاتے ہیں اور اپنے ملک کے خلافی چیزیں بولتے ہیں ہاں نواز شریف اور زرداری حکومت میں آ جائے تو آپ دیکھ لیجئے گا یہ لوگ دوبارہ سے دو گروہ میں بڑھ جائیں گے کیونکہ آدھے ان کے تنخواہ دار ہیں آدھے ان کے تنخواہ دار ہیں جو مزبی لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں کہ یہ سب اکٹھے ہیں آپ دیکھ لیں کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں کہ ساری جماعتیں یہ لبرل صحافی اور اس کے بعد یہ زہریلے لبرل سب اکٹھے تھے جب عمران خان کی حکومت کے خلاف فضل الرحمن دھرنا دینے اسلامباد نکلا تھا پھر پسپارٹی بھی ساتھ تھی جماعت اسلامی بھی ساتھ تھی فضل الرحمن بھی ساتھ تھا نون لیک بھی ساتھ تھی این پی بھی ساتھ تھی اور بھی بہت سارے لوگ ساتھ تھے تو نچوڑ یہ ہے کہ پاکستانی جو میڈیا ہے یہ نمک حرام اور جو بھارتی میڈیا ہے کم از کے مجھ کا کریڈٹ یہ ہے کہ وہ نمک حلال ہے جو بھی کرتا ہے اپنے ملک کے فائدے کے لئے کرتا ہے ہمارے نصیب میں ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ یہ زہریلے لبرلز اور یہ ناکارہ نکٹو پرانے بابے جو ہمارے صحافی بیٹھے میں ہیں کہ نئے لوگوں کو اوپر آنے نہیں دیتے اور خود یہ جناب بیٹھ کے صرف پاور پولٹیکس کر رہے ہیں شور مچا رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ان کی صحافت کا کوئی انٹرنیشنل لیول پر کوئی نام نہیں ہے کہ پاکستانی میڈیا کو کوٹ کرے ماشاءاللہ ایک صحافی تھے عمر چیما صاحب کہ ان کو انٹرنیشنل کنسورشیم نے اپنے ساتھ ملایا ایک وہ جو سکینڈل تھا کرپشن کا پنامہ والا وہ دنیا کو بتانے کے لئے انہوں نے کیا کیا کہ اب جو ماشاءاللہ جیو کے صحافی تھے اور جیو کا تو ریکارڈ ہے کہ ایٹی فائیو سے لے کے وہ نون لیگ کا بہت بڑا غلام ہے تو انہوں نے جناب بڑے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل تے کی پیسہ لیا لابنگ کا کردار ادا کیا عمر چیما نے پہلے یہ اسکینڈل بریک کر آیا اور پھر آج تک وہ یہ بات ثابت کرنے پہ لگا ہو گئے کہ پنامہ جھوٹ تھا نماز شریف کو غلط نیل کیا گیا تو یہ ان لوگوں کی اصلیت ہے یہ اوقات ہے ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو ہماری یہ ریسرچ یا جو ریپورٹ ہے آپ کو پسند آئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ